اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید ایک دن بادشاہ سلامت چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت ہماری سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا مسئلہ ہو گیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جب اس گاؤں میں کس نجوان کی شادی ہوتی ہے تو پہلی ہی رات دلہ دلہن کو طلاق دے دیتا ہے لیکن اس بات کا راز ابھی تک نہیں کھلا کہ آخر طلاق دینے کی وجہ کیا ہے یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ایک یا دو دلہن کی طلاق ہونا شاید اتفاق کی بات ہوگی لیکن یہاں پر یہ اتفاق نہیں پر اس نے بعد میں بادشاہ کے بعد اکلمن وزیر کو اس گاؤں میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پتا لگاؤ کہ آخر اس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے اس کے بعد وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں میں پہنچ گیا جب وزیر اس گاؤں میں پہنچا تو اس نے پورے گاؤں کا چکر لگایا لیکن وزیر کو کوئی بھی سراخ نہ ملا اس کے بعد وزیر اس گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی شادی میں کوئی عجیب و غریب رسم کرتے ہو تو اس بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں رسم و رواج نہیں ہیں جب وزیر کو اور کوئی راستہ نہ ملا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لے کر اس گاؤں کے تمام شادی شدہ نجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا اور بادشاہ سلامت نے عرض کی بادشاہ سلامت آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر شادی کی پہلی رات اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دے دیتے ہیں یہ سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار ان کے سامنے رکھ دی یہ سب سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار ان کے سامنے رکھ دی اور ان سب نجوانوں نے بتانے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنی ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی تو ان نجوانوں میں سے ایک نجوان بولا بادشاہ سلامت ایک غیرت منشور ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنی اسمت لٹا چکی ہو یہ سن کر بادشاہ بڑا احران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ ان لڑکیوں کے گھر والوں کو لے کر آؤ جب ان لڑکیوں کے والدین کو پیش جا گیا تو ان کے والدین اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے بادشاہ سلامت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر بادشاہ سلامت نے اسی وزیر کو کہا تمہارا کام ہے معلوم کرنا کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا اے بزرگ آپ مجھے اس جگہ پر لے جائیں جہاں تمام گاؤں کی دلھن اور دلھے کا نکاح پڑھاتے ہیں تو بزرگ اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے تمام گاؤں والوں کو ایک خفیہ گار سے گزرنا پڑتا تھا جس کے درمیان جا کر بلکل اندھیرہ ہو جاتا تھا آخر وزیر اس گار سے نکل گیا اور جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا تو وہاں بھی وزیر نے اس بزرگ سے کہا اے بزرگ تمہیں اس مجرم کی تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی تو بزرگ نے کہا میں مدد کرنے پر تیار ہوں مجھے آپ کی کونسی قدمت کرنی ہوگی تو وزیر نے کہا کہ تم گاؤں میں ایک دلہے اور دلہن کو تیار کرو اور ان کی شادی کرانے کے بعد اس کی ڈولی میں دلہن کی جگہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں گا اور جب ڈولی گھر پہنچے گی اس کے بعد میں سب کے سامنے آ جاؤں گا پہلے تو بزرگ گہلانوں پریشان ہوا لیکن اسے وزیر کی بات ماننی پڑی جب ڈولی اٹھنے لگی تو وزیر دلہن کی جگہ لباس پہن کر بیٹھ گیا جب ڈولی اس گار کے درمیان سے گدری تو اچانک اندھیرہ چھا گیا اور تین خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے ان کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے اس کے بعد انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا اور وزیر کو باہر نکالا لیکن وزیر لڑکیوں کے لباس میں تھا اور دلہن کی طرح مو پر ڈبٹا ڈالا ہوا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے وزیر کی مو سے کپڑا اتھارا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیا لیکن ان کے سردار کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آیا جب اس سردار کو بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم وہی ملعون ہو جو گاؤں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا تو اس نے کہا ہاں بلکل میں وہی تھا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی اسی گاؤں کا ایک نوجوان تھا ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کاروبار کے سسلے میں چلا گیا اور ایک دن میری بیوی کو اکیلا پا کر اس گاؤں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ برائی کی جب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی اور اس بات کا ثبوت اس کاغذ پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا میں نے بھی اس دن سے تھان لیا کہ میں اس گاؤں کے کسی بھی لڑکی کو کووارہ نہیں رہنے دوں گا بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم ان چند نوجوان لڑکوں کی سزا پورے گاؤں والوں کو کیوں دیتے ہو اگر تم انصاف کے لیے کسی قاضی کے پاس جاتے تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا لیکن تم نے ان دکام لینے کے لیے تم نے غلط راستہ چن لیا جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کے تمام گاؤں والوں کے سامنے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے خوج لگا کر ان گاؤں کے لڑکوں کو بھی تلاش کر لیا اور اس کے ساتھ ان نوجوانوں کو بھی سنگسار کر دیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم اسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں